کب ہوں گے جمع کشمیر میں منسپلٹی اور پنچائت کے چناب منسپل کورپریشنوں کو ختم ہوئے بھی اب لگ بگ سال کا وقت پورا ہونے جا رہا ہے اور پنچائتیں بھی تین مہینے کے بعد ختم ہوئے پنچائتوں کو بھی ایک سال ہو جائے گا یعنی جمع کشمیر نے وہ جو تاریخ تھی وہ جو ہسٹری تھی جمع کشمیر کی کہ یہاں کبھی بھی پنچائت اور منسپلٹی کو سیریسٹی نہیں لیا گیا اور اس کے نتیجے میں جب پنچائت کا اور منسپلٹی کا تینیور ختم ہوا اس کے امیجیٹلی بعد الیکشن کا رواج جمع کشمیر میں تھا ہی نہیں اور اسی رواج کو جاری اور ساری ابھی بھی جمع کشمیر میں رکھا گیا ہے اب کب ہوگا الیکشن اب آپ سب سے پہلے یہ سمجھئے کہ الیکشن کب ہوگا وہ تو بات کی بات ہے پہلی کیا دکتیں اور کیا پریشانیاں ہیں جس کے چلتے پنچائت اور منسپلٹی کے الیکشن ابھی نہیں ہوں گے اور بہت ساری جگہوں پر یہ کہا گیا مارچ میں ہوں گے مجھے لگتا ہے کہ مارچ میں بھی یہ الیکشن ہونا مشکل ہے اس کی وجہ یہ ہے ادھر بیکوٹ کلاسز کو جمع کشمیر میں ریزرویشن ملا اور آپ جانتے ہیں ان کو سوشلی ان ایکنومکلی بیکوٹ کلاسز کہا جاتا تھا لیکن برادر دیفنیشن چونکہ پورے ملک بھر میں ان کی ادھر بیکوٹ کلاسز تھی ادھر بیکوٹ کلاسز کو جمع کشمیر میں نومنکلیچر بھی ملا اور اس کے بعد میں ان کو ریزرویشن بھی اب مل چکا ہے او بی سی کی کو ریزرویشن ملنے کے بعد او بی سی کے لیے پنچائت اور منشپلیٹی دونوں جگہوں پر سیٹیں ریزرو ہونی ہیں اس کے لیے او بی سی کمیشن کو گھٹت کیا گیا جون یارہ دوہزار چوبیس کو او بی سی کمیشن خیام پذیر ہوا اس کے چیئرمن اور میمبر نومنیٹ کیے گئے اکتیس جولائی دوہزار چوبیس کو اور جسز ریٹائر جنک راج کوتوال کمیشن کے چیئرمن راجکمار بھگت اور پروفیسر مہندر بھردواج کمیشن کے میمبران انہوں نے اپنا کام میری اطلاع کے مطابق سپٹمبر میں شروع کیا تو ان کو ابھی اپنا کام شروع کی ہوئے ایک مہینہ بھی نہیں ہوا ہے اور لگ بھی نہیں رہا ہے کہ یہ اپنا کام اس سال میں مکمل کر پائیں گے اور اگر مان لیجیے انہوں نے اپنا کام مکمل بھی کیا تو یہ اپنی ریپورٹ سرکار کو سوپیں گے سرکار اس ریپورٹ کو ایکسپٹ کرے گی اور سرکار کے اس ریپورٹ کے ایکسپٹ کرنے کے بعد ایک نوٹفیکیشن جاری ہوگی جس نوٹفیکیشن کے ذریعے پنچائتوں میں اور منسپلٹیوں میں ادھر بیک ورڈ کلاسز کو ریزرویشن ملے گا اب کتنا ملے گا اس کے لیے او بی سی کمیشن کو یہ تیہ کرنا ہے کہ کتنی ریزرویشن پرسنٹیج منسپلٹی میں پنچائتوں میں بی ڈی سی میں ڈی ڈی سی میں ان او بی سی کبھی اب او بی سی سے تعلق رکھنے والے تمام لوگوں کی ہوگے اس کے علاوہ آپ اولیڈی جانتے ہیں تیتیس پرسنٹ ریزرویشن محلاؤں کے لیے پنچائتوں میں منسپلٹیوں میں بی ڈی سی میں ڈی ڈی سی میں اولیڈی ہے اب جب تک یہ پروسس مکمل نہیں ہوگا یہ تو ایک دکت ہے ایک پریشانی ہے جس کے چلتے منسپلٹی پنچائت کے چناؤ ہونا ابھی سمبھو نہیں ہے جب تک یہ ایکسسائز مکمل نہیں ہوتی تب تک جمع کشمین میں نہ تو پنچائت کی چناؤ ہوں گے اور نہ ہی منسپلٹی کے چناؤ ہوں گے اب انٹرسٹنگ یہاں پر یہ ہے کہ جس حکومت نے پانچ اگز دوہزار انیس کے بعد لگاتار کہا کہ وہ جمع کشمین میں گراس روٹ لیول گاورننس کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں وہ حکومت سوئی کیوں رہی انہوں نے اتنا وقت کیوں گوایا اور انہوں نے کیوں یہ پوزیشن آنے دی کہ اسمبلی کے چناؤ ہو گئے ان کے تمام ممبران الیکٹ ہو گئے ایک حکومت جمع کشمین میں کام کر رہی ہے لیکن منسپلٹی اور پنچائت کے اب انتخابات ہونا لگ بھگ نہ کے برابر ہے اس سال میں تو ہوں گے ہی نہیں اس کی پوسیبیلٹی بڑی کم ہے مان لی جو اب اسی کمیشن ریپورٹ دیتا بھی ہے وہ ریپورٹ اب ظاہر سی بات ہے نومبر شروع ہونے والا ہے نومبر کے آخری ہفتے میں ریپورٹ آتی ہے دسمبر کے پہلے ہفتے میں ریپورٹ آتی ہے تو جنوری فروری میں تو یہ انتخابات ہونے سے رہے کیونکہ دور دراز علاقوں میں انتخابات کرانے ہیں تو ظاہر سی بات ہے سردی ہوگی برباری ہوگی موسم خراب ہوگا اس کی چلتے ہی انتخابات نہیں ہو پائیں گے تو مطلب یہ کہ وہ روایت برقرار رہے گی کہ پورا ایک سال دیا جائے گا اور ایک سال سے بھی زیادہ کا وقت لگے گا اس کے بعد جا کر منصفلٹی اور پنچائیت کی چناؤں ہوں گے اور اگر سیاستدانوں نے اپنی روش اور اپنی طبیعت کے مطابق کام کیا تو پھر شاید نہ پنچائیت کے چناؤں ہوں گے اور نہ ہی منصفلٹی کے ویسے ہی سیاستدان جب سے برسد اختدار یہ حکومت آئی ہے تو ایمیلے صاحبان نے الگ الگ جگہوں پر افسروں کو اور باقیوں کو یہ کہنا شروع کر دیا ہے جو کرو گے ہمیں اس کی جانکاری دے دینا اب ظاہر سی بات ہے جب ڈی ڈی سی چیئر پرسن کو کل یہ پتہ چلے گا کہ یہاں ایک لوگتنتر بحال ہو چکا ہے ایمیلے کا انشوشن جو ہے زندہ ہو چکا ہے ڈی ڈی سی کاؤنسل اب مکمل ہوگی تو ظاہر سی بات ہے وہاں پر ڈی ڈی سی بھی ایسٹ کرنا شروع کرے گا اور اس طریقے سے سرکاری بابوں کے لئے کام کرنا اور مشکل ہو جائے گا تو اس صورت میں منسپلٹی اور پنچائت کے چناف جلدی ہوں گے اس کی پوسیبلٹی بھی بڑی کام ہے اور ایک اور وجہ کیوں نہیں ہوں گے منسپلٹی کے چناف اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ نیشنل کانفرنس کانگرس کی کولیشن گورنمنٹ ہے اور جس طرح کا مینڈیٹ نیشنل کانفرنس کانگرس کو ملا ہے اس کا مطلب صاف طور پر یہ ہے اور لوگوں کی یہ طبیعت بھی رہتی ہے کہ جس بھی ریاست میں یا جس بھی کیندر شاہست پردیش میں یا جو مرکز کے زیر انتظام کوئی بھی علاقہ ہو اس مرکز کے زیر انتظام علاقے میں لوگوں کی یہ طبیعت رہتی ہے ریاست میں بھی رہتی ہے کہ جو حکومت جو پارٹی برسل اقتدار ہوتی ہے پنچائتوں میں اور منسپلٹیوں میں کامیابی بھی اسی جماعت کی ہوتی ہے اور اس کی کئی وجہات ہیں لیکن ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ فران جماعت برسل اقتدار ہے انہی کے لوگوں کو اگر منسپلٹی اور پنچائت میں جتائیں گے تو ہمارا بھلا ہوگا یہ ہمارے کام کریں گے تو وہ ایک بڑا چیلنج ہے مرکز کے لیے بھی جمعہ کشمیر کی سرکار کے لیے بھی کہ اس وقت نیشنل کانفرنس اور کانگرس بڑی مضبوط پوزیشن میں ہیں اور اگر کانگرس نیشنل کانفرنس کی بیساخی پر کھڑی نہ ہوئی یا کانگرس نے نیشنل کانفرنس کی بیساخی کا استعمال نہیں کیا اور آزادانہ سوچا کہ میں منسپلٹی اور پنچائت کی چناف لڑوں گی تو معاملہ اور زیادہ انٹرسٹنگ ہو جائے گا اور جب یہ انٹرسٹنگ معاملہ ہو جائے گا تو پھر طالے بغیر بات نہیں بنے گی تو ایک تو یہ اس کے بعد ایک اور بڑی وجہ یہ ہے یہ تمام تفصیلات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ منسپلٹیز کا جہاں تک تعلق ہے جمع منسپل کارپریشن اور شرنگر منسپل کارپریشن ان دونوں منسپل کارپریشن میں ایک تو او بیسی کمیشن کی ریپورٹ ابھی نہیں آئی وارڈز ریزر ہونے ہیں اور دوسری بڑی ضرورت یہ ہے جمع منسپل کارپریشن کے وارڈ جو منسپل کارپریشن کا قانون ہے اس قانون کے تحت جمع منسپل کے لگ بگ تیس کے قریب قریب وارڈ ہیں جن وارڈوں میں قانون کے مطابق جتنی آبادی ہونی چاہیے آبادی اس سے کم ہے اب اس کا مطلب یہ کہ پچھتر سو کے قریب قریب ایک وارڈ کی آبادی ہونی چاہیے تب جا کر اس وارڈ میں آپ الیکشن کرا سکتی ہیں اگر پچھتر سو سے آبادی کم ہے تو وارڈ کی ریالائنمنٹ ہوگی دوبارہ سے ڈی لیمٹیشن ہوگی سیٹس کی روٹیشن ہوگی تاکہ آبادی کو برابر کیا جا سکے اور چونکہ یہ سارا دوہزار یارہ کی جو مردم شماری ہوئی ہے اس کی بنا پر یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کے چلتے جمع منسپل کارپریشن کی جو پچھتر وارڈ ہیں ان میں سے تیس کے قریب قریب وارڈ ایسی ہیں جہاں پچھتر سو جو منڈیٹری ہے کہ اتنی آبادی ہونا ضروری ہے نہیں ہے وہ بھی ایک ہچ ہے تو اگر اسی آبادی کے حساب سے الیکشن کرانے ہیں تو جمع منسپل کارپریشن کا یا منسپل کارپریشن سے جڑا ہوا جو قانون ہے جمع کشمیر کے تائیں اس کے اندر ترمیم کرنا لازم ہے ترمیم ہوگی تو اس کے بعد الیکشن ہوں گے اگر ترمیم نہیں ہو پاتی اگر امنڈمنٹ نہیں ہو پاتی تو پھر راستہ یہی ہے کہ آپ منسپل کارپریشن کی ڈی لیمٹیشن کریں اور دوبارہ سے وارڈز کو کونسٹیوٹ اور ریکونسٹیوٹ کریں ان وارڈوں کے اندر تبدیلیاں کریں اور تبدیلی کر کے پچھتر پچھتر سو کی آبادی برابر کریں تب جا کر آپ قانونی طور پر منسپل کارپریشن کے قانون کے این مطابق آپ کے وارڈز بن جائیں گے اسی طریقے سے سرنگل منسپل کارپریشن کو لے کر بھی یہ ہے کہ وہاں چورہتر وارڈ ہیں اور سرنگل منسپل کارپریشن نے ایک پروپوزل دیا ہے جس پروپوزل میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک وارڈ سرنگل منسپل کارپریشن کا بڑھایا جائے کیونکہ آبادی زیادہ ہے تو اس کو لے کر سرکار کو جا چکا ہے سرکار نے اس پر اگری بھی کیا ہے اب اس پر نوٹفیکشن جاری ہونا باقی ہے اور اس نوٹفیکشن کے جاری ہونے کے بعد ڈی لیمٹیشن ہوگی اور ڈی لیمٹیشن کے بعد سرنگل منسپل کارپریشن بھی انتخابات کے لیے تیار ہو جائے گی تو کل میں آ کر بات یہاں پر آ کر ٹھیری ہے کہ ڈی لیمٹیشن او بی سی کمیشن کی ریپورٹ اور وارڈز کے اندر جو آبادی کا تناسب ہے اس کا خیال کرتے ہوئے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کے چلتے منسپل کارپریشن کے انتخابات فیلحال نہیں ہو سکتے کئی جگہوں پر میں نے یہ خبر بھی پڑھی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اس سال کے آخر میں انتخابات ہوں گے لیکن افسوس یہ کہ کوئی بھی یہ ایکسسائز نہیں کرتا کہ معلوم پہلے یہ کیا جائے کہ کون سی ایکسسائز جمع کشمیر سٹیٹ الیکشن کمیشن کر رہا ہے کیونکہ ضائف سی بات ہے یونٹریٹری کا جو الیکشن کمیشن ہے اسی الیکشن کمیشن نے پنچائد کے بھی اور منسپلٹی کے بھی انتخابات یہاں کرانے ہیں اب آپ بے حصی اور بے حصی کے ساتھ ساتھ میں نون سیرسنس دیکھئے گورنمنٹ کی کہ وہ اس حد تک نون سیرس دونوں انتخابات کے لئے رہی کہ نہ تو ڈی لیمٹیشن وقت پر کرائی گئی کمیشن کونس شوٹ کیا گیا کمیشن نے اپنا کامکاج دیر سے شروع کیا اب جب تک کمیشن کی ریپورٹ نہیں آتی وارٹس ڈی لیمٹ نہیں ہوتے تب تک نہ پنچائد کے الیکشن ہوں گے نہ منسپلٹی کے الیکشن ہوں گے ذرا سوچئے پاکڈنڈی پر منسپلٹی چل رہی ہے دیسٹنٹ ڈیولپنٹ کاؤنسل زندہ ہے دیسٹنٹ ڈیولپنٹ کاؤنسل اپنا کام کر رہی ہے لیکن بی ڈی سی کہیں نہیں ہے بی ڈی سی اب ختم ہونے والے ہیں پنچائد کہیں پر بھی نہیں ہے یعنی جس انشوشن کے اردگرد بی ڈی سی اور ڈی ڈی سی گھومتے ہیں وہ انشوشن ہی ختم ہو گیا اور اس انشوشن کے وہ انشوشن کہیں زمین پر ہے ہی نہیں اس انشوشن کی غیر موجودگی میں وہ دو انشوشن جو اس بنیاد کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں وہ دو انشوشن اس وقت کام کر رہے ہیں اس سے زیادہ جمع کشمیر کے ساتھ نائنصافی کیا ہوگی اور اس سے زیادہ نون سیرسنس کیا ہوگی جمع کشمیر کو لے کر کہ آپ نے گراس فورٹ لیول گورننس کو مضبوط کرنے کی بات کی آپ نے گراس فورٹ لیول پر گورننس کو طاقت دینے کی بات کی لیکن حالات کے ساتھ اور اس کے بعد حالات کے ساتھ میں جمہو کشمیر کو صدارتے صدارتے آپ بھی اتنا تنگ اور پریشان آگئے کہ آپ نے ہاتھ کھڑے کر دی اور آپ نے کہا جیسے چلتا ہے ویسے چلنے دو حکومت بنے گی ان کی مرضی ہوگی انتخابات کرائیں گے نئی مرضی ہوگی نئی انتخابات کرائیں گے یہ بات عام لوگوں کے بیچ میں جا چکی ہے اور کیا یہ جمہو کشمیر جیسے حساس مرکز کے زیر انتظام ایک مرکز کے زیر انتظام ایک ٹیرٹری کے لیے کیا یہ صحیح چیز ہیں کیا یہ مرکز کے زیر انتظام کوئی بھی علاقہ اگر ہو اس علاقے کے لیے یہ عقل مندانہ روش ہے کہ آپ نے دو انشوشنز مضبوط کیے بی ڈی سی بنائے ڈی ڈی سی بنائے پنچائتوں کے الیکشن کرائے منسپلٹیوں کے الیکشن پڑے جذبات میں آ کر کرائے اب وہ جذبات اور وہ علوالہ آپ کا کہاں چلا گیا اب وہ انشوشنز کے تہیں آپ کی محبت کہاں گئی اس کا مطلب یہی ہے کہ جب آپ کوئی آپریشن کرنے لگتے ہیں کوئی سرجری کرنے لگتے ہیں آپ بیچ میں پیشنٹ کو نہیں چھوڑ دیتے آپ جب تک سرجری مکمل نہ کریں تب تک آپ ٹیبل سے نہیں ہٹتے اچھا ڈاکٹر وہی ہے جو سرجری کے اختتام پذیر ہونے تک ٹیبل کے پاس کھڑا رہے وہ کیا ڈاکٹر ہے جو سرجری ابھی چلی رہی ہے اور ٹیبل چھوڑ کر بھاگ جائے اور کہے دوسرے تھیٹر میں ایک دوسرا پیشنٹ ہے پہلے اس کو دیکھ لیتا ہوں اس کو بعد میں دیکھوں گا جمع کشمیر میں پرمننٹ پیس کے لیے اور وہ شانتی جو لمبے وقت تک جمع کشمیر میں رہے اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ گراس روٹ لیول گورننس مضبوط ہو آپ کا خوف جمع کشمیر میں یہ ہے کہ اگر ہم گراس روٹ لیول گورننس کو مضبوط کریں گے تو پھر ہم کو پنچوں کو بھی سیکیورٹی دینی پڑے گی سر پنچوں کو بھی سیکیورٹی دینی پڑے گی ہم کو بہت بڑا پیرفینیلیا سیکیورٹی پیرفینیلیا چاہیے اگر اسی ذہن کے ساتھ جمع کشمیر کو ہم ایڈرس کرتے رہیں گے تو پھر ہر پانچ سال کے بعد چھ سال کے بعد ایک ایکسپرمنٹ کا ایک نتیجہ نکلے گا آپ اس ایکسپرمنٹ کے نتیجے سے دکھی ہوں گے پریشان ہوں گے آپ وہیں پر وہ کام کار چھوڑ کر چلے جائیں گے یہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ناشنل انٹرسٹ اسی میں ہے کہ آباد جلد سے جلد کرائے جائیں اور پنچائٹوں کو بھی اور منسپلٹیوں کو بھی جمع کشمیر کی جو حکومت ہے اسے مضبوط کرنے کا بھی کام کرنا چاہیے اور پنچائٹوں اور منسپلٹیوں کو کھلے طریقے کے ساتھ پورا پورا کام کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے یہ نہ ہو جو سال دوزار نو اور چودہ کے بیچ میں ہوا تھا کہ اس وقت کے ایک منطری نے اس وقت کے مکھے منطری کو جا کر کہا کہ یہ منسپلٹیاں ہمارے لئے وابال جان بنی ہیں بہتر ہے ہم ان کی انتخابات کراتے ہی نہیں ہیں تو جب آپ پالیسی ڈیسیجن لیتے ہیں کہ آپ کو سیلون کا ریبن بھی ایمیلے کاٹے گا ٹرانسفارمر کا ریبن بھی ایمیلے کاٹے گا ہر جگہ ایمیلے خود پہنچے گا تو پھر انسٹیوشن جمہو کشمیر میں کبھی نہیں بیلڈ ہوں گے پھر صرف ایک ایمیلے کا انسٹیوشن ہوگا اور باقی تمام انسٹیوشن جو ہیں وہ بدحال ہوں گے باقی تمام انسٹیوشن جو ہیں وہ تھپ ہو جائیں گے نہ جانے کیوں جمہو کشمیر میں کیونکہ پرائیوٹ آئیزشن ہوئی نہیں سب کچھ گورنمنٹ سیکٹر کے اوپر نربھر ہے تو گورنمنٹ سیکٹر کی لوگوں کو للک اتنی ہے کہ جو ہی کوئی برسر اقتدار آتا ہے جو ہی کوئی طاقتور بنتا ہے جو ہی کسی کو ایمیلے بنا دیا جاتا ہے ایمیلے بننے کے فورم بعد وہ یہ کہتا ہے سارے افسر میرے پاس آئیں گے ریپورٹ مجھے کریں گے جو کام ہوگا مجھ سے پوچھ کے کریں گے جیسے کام ہوگا مجھ سے پوچھ کے کریں گے میرے بغیر میرے علاقے میں پتہ تک نہیں ہلے گا جب ایمیلے کی یہ ذہنیت ہو پھر اس علاقے کی اس ریاست کی اور صرف اس علاقے کی ہی نہیں بلکہ آپ سوچیں گے وہ جماعت کہیں لمبے وقت تک کامیاب ہوگی بڑا مشکل ہے کیونکہ جب آپ سبھی چیزوں کو سینٹرلائز کرتے ہیں اور ساری چیزیں چاہتے ہیں کہ ہم ہی کریں اور باقی تمام انشیوشنز دفنکٹ ہو جائیں تو وہ آپ کے لئے نقصان دے ہیں پنچائت اور منصفلٹی کسی بھی حکومت کا سب سے مضبوط پلر ہوتی ہیں اور اس وقت جب نیشنل کانفرنس کانگریس نے اتنی بڑی جیت حاصل کی ہے حالانکہ یہ نیشنل کانفرنس کی جیت ہے کانگریس کا تو ایک بلکل معمولی سا کانٹریبیوشن ہے تو جب نیشنل کانفرنس کی اتنی بڑی جیت ہوئی ہے تو ٹائم یہ ڈیمان کرتا ہے سیچویشن یہ ڈیمان کرتی ہے کہ پنچائت اور منصفلٹی کے چناو بھی ساتھ ساتھ ہو جانے چاہیے مارچ میں ہو اپریل میں ہو لیکن ہو جانے چاہیے اور یہ جو کمیاں کمزوریاں پنچائت کے قانون میں ہیں یا منصفلٹی کو لے کر جو کمیاں کمزوریاں ہیں انہیں بڑی سیریسنس کے ساتھ حکومت کو لینا چاہیے انہیں دور کرنا چاہیے تاکہ جل سے جل جمہ کشمیر میں پنچائت اور منصفلٹی کے چناو ہو اور یہ بھی اس بات کا بھی خیال مرکز کو بھی کرنا چاہیے کہ جمع کشمیر میں چناو کرانا جمع کشمیر میں انتخابات کرانا سب سے بڑا ناشنل انٹرسٹ ہے کہ آپ پنچائد کے قرار رہے ہیں آپ منسپلٹی کے قرار رہے ہیں تو آپ ناشنل انٹرسٹ کو سرو کر رہے ہیں کون جیتا ہے کون ہارتا ہے اگر اس پر آپ اپنی پوری طاقتیں مرکوز رکھیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا نقصان جو ہے مجھے مکشمیر کو جھیلنا پڑ سکتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ حکومت جلد سے جلد پنچائد اور منسپلٹی کے انتخابات کرائے تاکہ یہ دونوں انسٹرسٹ بھی فنکشن کرنا شروع کریں اور ساتھ ساتھ میں ان انسٹرسٹ کی اکاؤنٹبلٹی اور ان انسٹرسٹ میں ٹرانسپیرنسی رہے اس کے لئے اورڑی انٹی کرپشن بیورو اور کئی سارے اور انسٹرسٹرسٹ ہیں جو اس وقت چونکہ ایک یونٹیٹری ہے وہ بالکل انڈپینڈنٹ ہیں آزاد ہیں آزادانہ طور پر وہ فنکشن کر سکتے ہیں انہیں حکومت سے ڈرنے کی حکومت کے ہوتے ہوئے منتریوں کے ہوتے ہوئے منتری منڈل کے ہوتے ہوئے منتریوں کے دائیں بائیں جو ہیں یا حکومت میں جو لوگ اس وقت ہیں ان سے ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر ہم کو کہیں شکایت آئی ہم نے کاروائی کی نہ جانے کہیں ہمیں ٹرانسپر نہ کر دیں اس وقت وہ طاقت حکومت کے پاس نہیں ہے اور مجھے لگتا یہ آئیڈیل سیچویشن ہے حکومت کے لیے بھی کیونکہ خود کل چیف منسٹر عمر عبداللہ نے کہا کہ کرپشن کو لے کر انہیں اپنی سیریسنس بتائی اور یہاں تک کہہ دیا کہ شیلڈ اگر کہیں پر بھی ہوگی تو اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا تو اگر واقعی شیلڈ کو لے کر وہ اتنا سیریس ہیں تو پھر یہ ایک آئیڈیل سیچویشن ہے جس میں جو قانون کو عملانے والے اور قانون کو زمین پر جو لے جانے والے ادارے ہیں وہ آزاد ہیں اور وہ آزادانہ طور پر جب اپنا کام کریں گے تو آپ نے دیکھا کہ شیلڈ اگر کے انٹرناشنل ائرپورٹ کے اوپر ڈاکٹر بشیر ویری ایک بڑے شریف و نفس انسان اور ایک بڑے بہترین انسان اور ایک بڑے اچھے سلجے ہوئے سیاستدان اور سلجے ہوئے انسان بھی وہ پروٹیکٹڈ آدمی ہیں اس میں کوئی شک نہیں اور تھرٹ پرسپشن ان کا وہ سب چیزیں ہیں اور ان کے پاس لائسنسڈ ویپن ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ سی آئی ایس ایف نے ان کو روکا اور انہیں جہاز بورڈ نہیں کرنے دیا گیا ان کو ان کی فلائٹ مس ہو گئی انہیں بائی روڈ جمعو آنا پڑا سب چیزیں یہ درشاتی ہیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ وہ رائٹ ٹائم ہیں جہاں پر تمام انسٹیوشنز خاص طور پر وہ جو لائن آرڈر کو دیکھنے والے انسٹیوشنز ہیں انٹی کرپشن سے جڑے ہوئے انسٹیوشنز ہیں وہ بالکل آزاد ہیں وہ اپنا کام کر سکتے ہیں اور حکومت کو اپنا کام کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو جس ریلیف کی امید ہے وہ ریلیف جمعو کشمیر کے لوگوں کو ملے